سب سے پہلا بھی جائے میں یہاں پر ایٹیں لگا رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں کیسے آپ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے جہاں بیروہ خوش رواباد رہستے اور مسکراتے اور پھولک ترال الحمدللہ میں ہمیں بالکل ٹھیک 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 ہوں آپ کی دعاوں سے تو ویلوگ جی ہمارا شروع چکا ہے ویلوگ شروع کرنا سے پہلے میرے تمام بھائیوں سے چھوٹی سی ریقویسٹ ہوتی ہے جو ہمارا چینل پر نیو ہے میرے چینل سبسکر کریں لائک کریں شیئر کریں اور چھوٹی پہلے پہلے فرمارکس کریں چلتے ہیں ویلوگ کی طرف آج کا ویلوگ جو ہے بہت ہی مزدار آنے والا ہے اور ویڈیو کو بلکل سبسکر نہیں کرنی ویڈیو کو پھول واج کرنا ہے اب جی میں نے چولا جو ہے مکمل بنا دیا ہے اور جو ہے نا یہ دیکھیں اور اس کے بعد جو ہے ابھی میری سیٹنگ ہو رہی ہے چل بنانے کی جہاں پر ہم ہانڈی بناتے ہیں تو وہی چل جو ہے میں ریڈی کر رہی ہوں تیار کر رہی ہوں کے اور آپ نے دیکھنا ضرور ہے اور مجھے بتانا بھی ہے کہ میں نے جو یہ اپنی چل بنا رہی ہے یہ آپ کو کیسے لگتی ہے اور مکمل جو ہے شروع سے لے گا آخر تک جیسے ہی بناوں گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جو ہے نا پھر رائے جو ہے آپ نے دینی ہے کہ ویڈیو جو ہے میری آج کی کیسی ہے اور یہ چل جو میں بنا رہی ہوں یہ آپ کو کیسے لگتی ہے سب سے پہلے میں یہاں پر ایٹیں لگا رہی ہوں یہ پتلی سی ایٹیں جو ہے میں لے کر آئی ہوں اور کیونکہ میں نے کہا کہ اگر یہ موٹے والی ایٹیں جو بڑی ہوتے ہیں وہ لگاؤں تو چل جو ہے وہ خراب ہو جائے گی تو اس لئے میں یہ پتلی سی ایٹیں لے کر آئی ہوں اور اس کو ہم تھوڑا سا میں نے کھڑا لگایا ہے اور کھڑا لگانے کے بعد اس کو ایٹوں کمائی پر آدھی جو ہے نا اس مٹی میں مطلب دفن کر لوں گی اور آدھی جو ہے نا اس کو باہر نکال دوں گی اور پھر جو ہے نا جیسے ہی یہ ایسے پہلے لگاتی جاؤں گی اور اس کے بعد جو ہے پھر میں کیا کروں گی لپائی کرنا شروع کر دوں گی اور جو مطلب سیٹنگ ہوگی چل کی وہ تو مٹی کے ساتھ ہی ہوگی ماشاء اللہ جی چول جو ہے ریڈی کر رہی ہے اور کچھ بنا لیا ہے ابھی کچھ اندر والی سیٹ بھی رہتی ہے اس کی سیٹنگ بغیرہ جو ہے مکمل یہ بھی رہتی ہے تو دعا کرنا ہے کہ یہ اچھی بن جائے کیونکہ کبھی بنا ہی نہیں ہے نا پہلی مرتبہ بنا رہی ہیں پہلے تو ہماری بڑی بڑے جو ہوتے تھے وہ ہی بنا لیتے تھے ہمیں لیکن ابھی جو ہے نا خود بنا رہی ہیں اور کوشش کر رہی ہوں کہ میری یہ چوز جو ہے نا اچھی بن جائے محنت بھی کافی کر رہی ہوں اس کے لیے ماشاءاللہ جی چول جائے میں نے ریڈی کر لیا ہے اور یہ مٹی جو ہے نا جو میں نے ڈالی تھی میں نے کہا اس کو ابھی سیدھا کر لے کیوں اور ساپنگ کا اس کو کار کے نا پھر یہ لپائی کرنا شروع کروں لی چولے والا یہ ساپورا جتنا بھی سائن ہے نا چولے کا یہ مکمل جو ہے نا اس کی لپائی کروں اور اس لیے میں نے کہا ایسے تو سیدھا نہیں ہوگا لیکن یہ ہاتھوں سے نا بیلکل اچھے طریقے سے پتہ بھی چل جائے گا کہ کون سی جگہ جو ہے وہ سی ہے اور کون سی خراب ہے تو اس لیے نا یہ ہاتھوں سے سیٹنگ کر رہی ہے اس کی اور جو جو جگہ نیچے والی ہے نا اس میں مٹی کام ہے تو اس کو مکمل کار رہی ہوں برابر کار رہی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ جیل ابھی لپائی جو ہے شروع ہے ایک تگاری مٹی کی لے آئی ہوں اور یہ میں نے لگایا اس میں تک لگیا اور دوسری ابھی لے کر آئی ہوں تو یہ نا اوپر سے اتنے اتنے تک لگا رہی ہوں کیونکہ یہ ایٹے ہیں نا یہ دیکھیں یہ بلکل یہ کچھی ایٹوں کی طرح ہے تو میں نے کہا کہ اس کی نا ساتھ کے ساتھ تھوڑا تھوڑا جو ہے نا اتنے اتنے تک لپائی کر دیتی ہوں کیونکہ پھر صحیح ہو جائے گا ایسے دیوار کے پاس بیٹھیں گے تو یہ ان کا کلر جو اتر رہا ہے نا وہ کپڑوں کو لگ جائے گا پھر صحیح نہیں ہوگا تو اس لیے میں نے کہا کہ اس کو بھی ساتھ ساتھ تھوڑی سی لپائی کرتی رہتی ہوں پھر جو ہے نا اوکے ہو جائے گا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ کیسا لگ رہا ہے لپائی تو بہت اچھی لگ رہی ہے مجھے تو اور چول بھی ماشاءاللہ ہماری ریڈی ہو چکی ہے الحمدللہ تو یہ دیوار بھی میں نے کہا ہے ناجے کو تھوڑی تھوڑی سی دیوار کے اوپر بھی لگا دے تاکہ اس کے ساتھ بھی کوئی بچہ وغیرہ یا ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں تو یہ مٹی وغیرہ نہیں لگے گی تو ابھی جو ہے نا یہ لپائی ہماری مکمل ہونے والی ہے جیسے یہ مکمل ہو جائے گی نا پھر آپ کو مکمل جو ہے نا یہ دکھائیں گے ابھی تو اس کے اوپر کافی اور ڈیزینگ آنی ہے اس کے کلر وغیرہ ہونے ہیں الحمدللہ اس کو کچن کو ایسا بنائیں گے نا کہ دیکھنے والے بہن بھائی کہیں گے کہ وی آئی پی ماشاءاللہ بہت پیارا کیونکہ وہ سچ کہتے ہیں نا کہ محنت جو انسان کر رہا ہوتا ہے نا محنت اگر محنت کر رہے ہیں تو دیکھنے والے بہن بھائی بھی کہیں گے ماشاءاللہ بہت پیارا ہے اگر محنت نہیں کریں گے تو پھر کوئی چیز بھی آپ نہیں بنا سکتے تو اس وجہ سے محنت کر رہے ہیں الحمدللہ باقی جو ہے وہ نصیب کی بات ہے جو بھی ہمارے نصیب میں ہوگا انشاءاللہ وہ ہی ہوگا باقی ہم اپنی محنت کر رہے ہیں محنت کی وجہ سے جو ہے نا کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ محنت کر تو محنت داصلہ جانے خدا جانے تو ڈیوہ بال کے رکھجا ہوا جانے خدا جانے یعنی کہ وہ یعنی علیہ кино تو ڈیوہ بال کے رکھڑ جانے وتے ہوا جانے جو بھی ہے آپ کا کام ہے بھی ڈیوے بال کے رکھ چھوڑنا تو میحنت کروگے تو میحنت کا پھالی جو ہے نا وہ اللہ پاک ہی دیتا ہے کسی انسان نے نہیں چلی نا کیسے انسان کو اور باقی ہم اپنی میحنت کر رہے ہیں اپنا جو ہے۔�� جو ہے گھر کو سجانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا گھار جو ہے نا وہ وی ای پی نظر آئے اور سب دیکھنے والے جو ہیں وہ کہیں کہ ماشاءاللہ بہت پیارا ہے ہاں جی جو ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ریگولر ویڈیو ہماری دیکھتی ہیں بہن بھائی جو میں سپورٹ کر رہے ہیں نادیا ویلیج فوڈ کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ ویڈیو نادیا ویلیج فوڈ پہ آئے گی تو فوڈ والی جو ویڈیو ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے پھر وہ کچھن وغیرہ کی ہوگی فوڈ کی ہوگی ریسپی کی ہوگی اس طرح کے جو ہے نا وہ اس کے اوپر ویڈیوز آتی ہیں تو کیونکہ یہ کچھن کا کام ہو رہا ہے تو کچھن کا کام آپ کو پتہ ہے پھر فوڈ پہ ہی آئے گا کیونکہ کچھن فوڈ کا مطلب کچھن ہوتا ہے کچھن کا مطلب فوڈ ہوتا ہے یہ سارا کو جو ہے نا پھر نادیا نے کہا ہے کہ میں نے اپنا فوڈ والے چینل کے لیے چلے وغیرہ سارا سسٹم یہ ہو رہا ہے میں نے کہا کہ یہ سیٹنگ جو کار رہی ہوں وہ محنت کار رہی ہوں دو تین دن سے اور جو نا اپنی ویڈیو بنا کر اپنے چینل پر دالوں فوڈ پر کیونکہ بھین بھائی جو ہے شروع سے دیکھیں اور انٹ تک دیکھیں کیونکہ ما شاء اللہ کوئی بورنگ نہیں ہے کوئی ایسی ویڈیو نہیں ہے بہت پیاری اور اچھی ویڈیو ہے میں محنت کار رہی ہوں جیسے آپ دھوک دیکھ رہے ہیں مجھے میں تو کافی محنت کار رہی ہوں لیکن گھین بھائی بتائیں گے کہ ہاں میری محنت جو میں کار رہی ہوں صحیح یا غلط ہے نہیں الحمدللہ وہ صاحب کہتے ہیں ماشاء اللہ بہت پیاری ہے یہ کچن ہمارا اور آپ کو پتہ ہے صبح احمد والے بھی آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے بالکل اس سیم ٹو سیم اس نقشے میں بنانا ہے کچن اور وہ کہتے ہیں جیسے آپ نے ویڈیو ڈالی ہم بھاگ کے آگئے تو وہ دیکھنے کے لئے آئے تھے تو صبح دیکھا ہے انہوں نے ماشاء اللہ انہوں نے بھی کہا کہ بہت پیارا ہے اور باقی بہن بھائی بھی صاحب امی بھی کہا لائی تھی امی نے بھی کہا ہے ابو نے بھی کہا ہے صاحب نے کہا ہے ماشاء اللہ بہت پیارا سین ہے اور بہت پیارا آپ کچن جو ہے وہ بنا رہے ہیں تو چلا وغیرہ بھی جیسے ہوتا ہے تو باقی انشاءاللہ اللہ پاک کو جیسے منظور ہوگا ویسے ہوگا پھر یہ مکمل کر کے انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دو کیا کرنی ہے یہ کڑائی کے لئے بنایا ہے کڑائی بیو پر آ جائے گی پتیر ہی نہیں آگے پتیر ہی چھوٹی ہوتی ہے پتیر ہی چھوٹی ہے ماشاء اللہ بھی جی آدھل پائی تو میں نے کر لیا اپنے کچن کیا آدھل رہتی ہے اور آپ کے بھائی جو مٹ رہا رہے کہہ رہے کہ آپ کا جو ہے یہ مٹی بنی ہوئی نا وہ میں اٹھا رہا ہوں نا میں نے بتایا ہے ختم ہو رہی ہے تقریباً دو تغاریاں یا تین ہوگی میں نے کہا یہ آپ کا نا کم پر نہ پڑ جائے میں کہتی ہوں کہ یہ نا مکمل ہو جائے میرا جتنا بھی ہے نا بچہ پر ہے نا یہ گارہ اس پر پورا ہو جائے کوشش تو ہے کہ ہو جائے گا لیکن ہیں دو تین تھاریاں لیکن جگہ بھی کم رہتی ہے نا یہ یہ بھی ہے نا یہ بھی لپائی ہو جائے گا اور یہ تھوڑی سی جگہ جو رہتی ہے نا یہ اتنے تک نا لپائی ہو جائے گی تقریباً کیونکہ آگے تو لپائی ہوا پڑا ہے نا ہمیں صرف اتنا تک ہی کرنا ہے ہاں یہ جتنا پڑا ہے نا بس دو تھال اور آجائے اگر تھوڑا سا کام پڑا تو وہ ادھر سے نا کسنا بڑا کھڑا ہے وہ ایک تھال تو اور بھی نکال لیں گے صحیح ہے بس میں بھی کہتی ہوں کہ یہی کوڑا ہو جائے سبھو تو آپ لے آئی وہ گوبر وغیرہ پھر دوبارہ پر پہر وغیرہ تو نہیں لے کر رہا ہے ابھی مسروف تھی نا یہاں پر یہاں سے فارق ہوں گی تو پھر جاؤں گی آپ کو پتا تو یہ صبح کیا ہم لگے ہوئے اور جیسے یہاں سے فری ہوں گی تو پھر جاؤں گی اس لیے جنٹی کر رہے ہیں ہمارا یہ موٹا موٹا جو ہم نے لپائی کیا ہے تو اس کو پھر دوبارہ سے سارے کو نا وہ گوبر والا لپائی کریں گے پھر اوپر سے یعنی کہ یہ دو تین مرتباب ابھی نا لپائی ہونا ہے یہ صرف جو موٹا موٹا ہے وہ ہم نے جو ہے لگا دیا ہے باقی جو ہے انشاءاللہ اس طرح جیسے بھی بتائے گا کرتے رہے ہیں جتنے دن بھی لاغی جائے ایک مت بانا بلکل بی ای پی بنا دینا ہے دھار کو سیٹن کر دینی ہے سیٹن کر دینی ہے گھار کو پھر بعد میں نصیب تو ایک نا میں نے ابھی ویڈیو ڈالیا ہے تو پیتے جایا ہوا تھا پتنی شسٹر کا یا بھائی کا وہ کہہ رہے تھے کہ ماشاءاللہ کچن جو ہے آپ کا بہت پیارا ہے یہ آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو جی جی سول رہی ہے تو کچن جو ہے نا یہ بہت پیارا ہے اور اس کے نا آپ نے کیا کرنا ہے چھات بھی ڈال دی ہے اوپا سے میرے کے جیسے اوپا سے نا چھات بھائے جائے گے تو وہ کہتے ہیں سلٹیوں میں نا یہ مسلانی بنے گا سہی کا ہے جس پھین لے کیا ہے چاہے تھائیں نہیں کیا ہے بلکہ ٹھیک بات کہی ہے ان کو پتا ہے کہ آگے سلٹیا آنے والی ہے تو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے جھار میں تو میں پھر فوج رہا ہوں کہ اس جگہ پہ نا یہ اس کونے میں ادھر ادھر نا ایٹو کا ایک دیتے ہیں پیلر اتنا ایک پیلر آ جائے گا یعنی کہ آپ نے ساتھ سے اوپر نا پیلر ایک اٹھا لیتے ہیں ادھر سے ہماری مکمل جو ہے وہ دیوار ہے یہ والے دیوار بھی احمد بھائی نے یہ اوپر کرنی ہے کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ دیوار ہے نا ہم نے اچھی کر دینی ہے تو جیسے یہ دیوار مکمل ہو جائے گی وہ بھی اس پرہ پر ہو جائے گی نا تو ادھر ایک جو ہے نا ہم دھولا اٹھا لیں گے دھولا اٹھانے کے بعد جو ہے پھر اوپر وہ کہتے ہیں نا لکڑی وغیرہ ڈال کے نا تو اوپر سے اس کی چھات جو ہے نا وہ باند کر دیں گے تاکہ اے دھوند وغیرہ ہوتی ہے نا جو سموک وغیرہ پڑتی ہے نا تو سردیوں میں پھر بہر آکے بہر جائیں گے تو کوئی ٹینٹشن نہیں ہوگی آگی چل رہی ہوگی تو یہ ہمارا جو ہے نا کیوں کہ اگر اس کو باندھ کریں تو پھر تو دھونہ ہوتا رہے نا اندر تو ہم نے اس کو باندھ نہیں کرنا ہے صرف جو ہے اس کی وہ دھونہ مگرہ باہر نکلتا رہے گا نہیں یہ والی دیوار ایسے ہی ہم چھوڑ رہے ہیں ویسے بھی یہ جو دیوار ہے وہ دیوار ہے پھر اس کے اوپر چھپر ہمارا آ جائے گا مطلب ایک قسم کا جو ہے نا جیسے کہ وہ سردیوں کے بیٹھ لکریوں کے کی ہو جاتی ہے یہ کہ سردیوں میں بھی کام آئے گا گرمیوں میں بھی کام آئے گا سردیوں میں یہ ہو گا پھر تھانڈ کی وجہ سے کام آئے گا گرمیوں میں دھوکی وجہ سے کام آئے گا تو اس وجہ سے ہم ادھر سے اٹھا کے بنا لے گئے پھر میں گارہ لے کے آتا ہوں جی کیونکہ وہ ختم ہو گیا ہے اور جو کہتے ہیں نا کہ اکرم خان جو ہے نا کام نہیں کرتا تو یہ سارا کام جو ہوا ہے نا ہم دو میاں بیوی کار رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کون لگا ہوا ہے یہ کیلی تو نہیں کار رہی ہے لیکن جو کام میرا ہے نا گارہ بنانا گارہ اٹھا کے لیانا وہ تو میں کار رہا ہوں باقی پہی والا کام جو ہے اس کا وہ کار رہی ہے بیٹھ کے تو وہ کہتے ہیں یہ کام نہیں کرتا برحال اللہ پاک آپ کو بھی ہدایت ہے آپ کو خوش رکھتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جو ہے نا اگر ہماری کوئی محنت کا تریف نہیں کرتے تو وہ گلہ بھی نہ کیا کہیں ٹھیک ہو گیا جو چلتے ہیں میں گارہ لے کے آتا ہوں پھر ملتے ہیں ماشاءاللہ جی آج کا کام جو ہے نا سینال کابی ہے میں نے اور یہی سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں کابو جو ہے یہ مکمل ہوگا کاب مکمل ہوگا لیکن آج جو ہے مکمل ہو چکا ہے باقی یہ ہے کہ اس کو مزید جو ہے وہ ہم نے لپائی کچن کے اندر کچن کے اندر وہ میں نے کر لیا ہے اور صرف یہ تھوڑی سی جگہ سنٹر میں رہتی ہے ابھی یہیں لگا رہی ہیں تو ہمارا کچن جو ہے وہ ماشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا ہاں جی ابھی کمپلیٹ نہیں ہے مطلب ہے یہ یہ ہے کہ لپائی وغیرہ مکمل ہو چکی ہے اس چلے کا کام جو ہے وہ بھی مکمل ہو چکا ہے باقی یہ ہے کہ اس کو مزید جو ہے وہ ہم نے لپائی کرنی ہے وہ تو ہے اسے میں کہہ رہی ہوں کہ جو زیادہ کام ہے نا وہ تو ختم ہو گئے مطلب ہے چولہ بنایا ہے کہ لپائی کی ہے پھر اس کے اندر جو ہے سین میں لپائی کی ہے تو یہ زیادہ کام تھا نا ہاں یہ مکمل ہو چکا ہے اور یہ ادھر ہم نے لگا دیا ہے ایٹے کیوں لگائی ہیں کہ اگر بارش وغیرہ آتی ہے تو سہن کا پانی جو ہے وہ ہمارے چلے میں نہ جائے تو یہ بہر نکل جائے اور ادھر ہم نے آگے جائے وہ ایٹے وغیرہ جو وہ لگا دیا تو ابھی تھوڑا سا یہ ایٹے رہتی ہیں یہ ہم لپائی کرنے پھر اس کے بعد جو ہے فینلی فینلی ہمارا یہ بہر نکل جائے گا کیونکہ ٹیم چار باج رہی ہے پھر ہمارا ریسپی کا ٹیم چنو ہو جائے گا پھر ہم بنائیں گے آج کی ریسپی آج ادھر تو ہم بنا نہیں سکتے کیونکہ یہ جو ہم نے سارا لکی آج کوئی اور جگہ دیکھیں آج کوئی اور جگہ جو ہے وہ ڈھوڑنی پڑے گی جہاں پر ہم ریسپی وغیرہ اور اسکانہ وغیرہ بنائیں گے تو دیکھتے ہیں پھر کتری پیر میں جو ہے ادھر سے ہم پری ہوتے ہیں پھر آگے والا جو اس آب کتاب ہے وہ لگاتے ہیں ماشاءاللہ جی فینلی فینلی جو ہے الحمدللہ ہمارا کام جو ہے وہ فینل ہو چکا ہے اور نادیا جو ہے ابھی فری ہوئی ہے صوبوں کے جو ہے وہ لگے ہوئے یہ سلنڈر نہ سائیڈ پہ کار دیں آپ کے ہاتھ صحیح نہیں ہے ادھر رکھ دیتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سسٹم جو ہے وہ بن چکا ہے اور اور کیا ہے اس کا اور تو کچھ نہیں بس یہی پر مکمل ہو چکا ہے تو ابھی جینا بعد میں کل دیکھیں گے کہ اس کا اور جینا مگیا کرنا ہے ہاں جی اس کا نا ابھی یہ جب سوک جائے گا پھر اس کے بعد باقی کا پروسس جائے وہ پورا کریں گے انشاءاللہ بھئی وہ کتنی دیر میں ہو جاتا ہے کیونکہ دو تین دن پر اس کو لگ جائے گے سوکتے ہوئے پھر اس کے بعد جو ہے اوپر والی لپائی جیسے کرنی ہے وہ کریں گے ہاں جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی یہ کچن دیکھنے آیا ہے اور ذلفی نے ایک جو ہے اوپر سے توڑ دیا ہے وہ ابھی جو ہے بنا ہو رہی ہے آجائیں جی بیٹھیں ہاں سمان وغیرہ کے لگو اور آپس کو جو کیسے لگایا پھر آپ کو ہمارا کچن اور چولوں یہ کرنی ہے لیکن ابھی نا وہ توڑی وغیرہ نہیں ہے پھر وہ لے کے آئیں گے بنائیں گے پھر یہ جو ہے نا مکمل کر دیں گے اور ویڈیو جی ہماری یہیں پر مکمل ہو رہی ہے تو ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بہا سورہ جا رہا ہے چلو جی بائے بائے